نواز شریف وزارت عزمان سے نااہل کیا ہوئے مسلم لیگ نون بھی حصوں اور دھڑوں میں بٹنے لگی پارٹی میں اختلافات کھل کر سامنے آگئے یوں لگتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو کسی نے آگ دکھا دی ہو میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد ان کی صاحبزادی مریم نواز جارہانہ پولیسی اپنانے کی حامی ہیں جس کا اظہار انہوں نے اینے ایک سو بیس کا زمنی الیکشن جیتنے کے بعد اپنی تقرید میں کھل کر کیا مریم نواز کی اس جارہانہ پولیسی کو پارٹی میں آگے بڑھانے والوں میں خاجہ آصف اور احسن اقبال جیسے راہنماوں کے ساتھ وہ نئے وزنہ ہیں جنہیں پہلی بار کابینہ میں شامل کیا گیا ہے جن جماعتوں کا نام لیا گیا ہے یہ پاکستان کے مطابق کل ادم جماعتیں ہیں اور پاکستان بھی ان جماعتوں کے خلاف کمٹ ہے کاروائی کرنے کے لیے لہذا یہ کہنا کہ ان جماعتوں کے ذکر سے کوئی ہماری پولیسی کے خلاف بیان ہے یہ درست نہیں ہے دوسری جانب وزیراللہ شہباز شریف اور چودری نصار ہیں جو نون لیگ کو مائنس مریم نواز دیکھنا چاہتے ہیں چودری نصار حکومتی پولیسیوں پر کھل کر تنقید کر رہی ہیں جس کے لیے انہوں نے اب اسیملی کے فورم کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے پندرہ تاریخ کو ایک ڈرون حملہ ہوا ہم نے ایک روایتی کنڈمنیشن بھی حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں گئی شہباز شریف بھی مریم نواز کی پارٹی پولیسی میں بڑھتی ہوئی دخل اندازی سے سخت نالا ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ چند روز پہلے شہباز شریف کے اپنے بھائی نواز شریف کے ساتھ لندن میں ملاقات کا ایجنڈا بھی مائنس مریم نواز تھا ذرائع بتاتے ہیں کہ شہباز اور نواز شریف کی یہ ملاقات بے سود رہی جس کے بعد نون لیگ کے دھڑوں میں خلیج مزید گہری ہو گئی